السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق تمانینہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم دروسری پڑھ لی دیا اللہم صلی اللہ وصدق مبارک علی سیدنا محمد علی آلہ وصحبہ اجماعین محترم بزرگو اور عزیز بھائیو مختلف احباب کی طرف سے یہ تقاضہ ہوا کہ سچائی اور اس کی برکات کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا تذکرہ ہو سچ ہماری مسلم اقدار میں ایک بنیادی قدر اور کریمانہ اخلاق اور اصاف میں ایک آلہ وصف ہے تمام آسمانی ادیان اور غیر اسلامی مذاہب سچائی کی عظمت پر یقین رکھتے ایک مسلمان سچ کو محض عادت کے طور پر نہیں اپناتا بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سچ کو زندگی کے ہر میدان میں اختیار کرنے سے وہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے اپنے رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے تخلقوا بِ اخلاقِ اللہ اللہ کے اصاف کا رنگ اپنی زندگیوں میں لاؤ اللہ کے اصاف کی جھلک تمہاری زندگیوں میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمِ لَا يُمِلْ قِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے زیادہ بات کہنے میں کون سچا ہو سکتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچائی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے سچائی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام و التسلیمات نبی کریم علیہ السلام و التسلیمات کے صحابہ اکرام اور اللہ کے مقرب بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے سچا ہونے کی خوبی کو بیان کیا سورہ مریم میں ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِينَ آپ کتاب میں عِبْرَاہِيم کا تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ سچے تھے درمیان میں حرفِ عطف بھی اللہ تعالیٰ نہیں لائے حالانکہ عربی میں عموماً دو چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے درمیان میں حرفِ عطف آتا ہے صدیقًا وَنَبِيًّا لیکن صداقت نبوت کے ساتھ اتنی متصل ہے کہ درمیان میں حرفِ عطف بھی نہیں لائے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا حرفِ اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقًا وَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وہ وعدے کے سچے تھے یہ شفت پہلے بیان کی ان کا نبی اور رسول ہونا بعد میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کرتے فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور امان لکھا ہے کہ صدیقین کہہ کر صدیق اکبر کا تذکرہ کر دیا اور شہداء کہہ کر عمر اور علی کا ذکر کر دیا اور صالحین کہہ کر عثمان کا ذکر کر دیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے واللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے ایک واقعاتی طور پر ذکر کیا کہ یوسف او ایوہا صدیق یوسف اے سچے حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہو فرمایا مَا الْمَسِيحَ وَنُ مَرِيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَأُمُّهُ صِدِّقَةُ ان کی ماں سچی تھی خود اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام والتسلیمات اور آپ پر پہلے ایمان لانے والے حبیب کے حبیب صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ذکر ایک آیت میں ارشاد فرمایا ذکر فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ جو خود بھی سچا ہے اور سچ لے کر آیا ہے اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی وہ بھی صدیق ہے صحابہ اکرام رضوح اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اوصاف بلکہ تمام اہلِ ایمان کی خوبیاں اور اوصاف اللہ تعالیٰ نے سورہ آلِ عمران میں ذکر فرمائے الصابرین وہ مسائب پر صبر کرنے والے ہیں وَالصَّادِقِينَ اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں وَالقَانِتِينَ عبادت میں آجزی کرنے والے ہیں وَالمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وَالمُستَغْفِرِينَ بالاسحار اور سہری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں مہاجرین صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ارشاد فرمائے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ وَأُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ سچے ہیں پھر اہلِ ایمان کا ذکر کرتے سورہ حدیث میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَأُلَائِكَهُمُ السِّدِّقُونَ وَشُعَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ یہی خوش نصیب ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق بھی ہیں اور شعادہ بھی ہیں میرے بزرگو اور دوستو ان آیات سے یہ بات سمجھائی کہ صداقت اور سچائی اللہ کی صفت ہے انبیاء علیہ السلام کا درز عمل ہے صحابہ کا شیوہ ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی خوبی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنوا اے ایمان والو اتق اللہ اللہ کی ناراضی سے بچ بچ کر زندگی گزارو وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ سچوں کے ساتھی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس میں نے یہ کہا کہ میں نے کسی اللہ والے کی بیعت کر لی ہے اب بس یہی کافی ہے سچوں کا ساتھی بننے کا مطلب کیا ہے یعنی جیسے وہ صداقت کے پیکر ہیں تم بھی سچائی کو اسی طرح سے اختیار کرو اور سچائی کو اس انداز سے اختیار کرو کہ کسی ظالم کا ظلم کسی عہدے کی طلب کسی مفاد کا حصول اور کسی رشتے کی قربت اور کسی دشمن کی عداوت سچائی کا دامن چھوڑنے پر تمہیں مجبور نہ کریں لَا يَجْرِ بَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اَعْدِلُوْهُوا اَقْرَبُ لِتَّقْوَى دشمنی کیوں نہ ہو تم نے انصاف کرنا ہے ہم سچا کسے کہتے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے صادق وہ سچا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جو قول و قرار کا پکا ہو اور جس کا عمل اور کردار اس کے نظریے کے مطابق ہو غور کیجئے ذرا سچائی ام الحسنات ہے نیکیوں کی ماں ہے امانت وعدہ وفا کرنا دیانت تقوی یہ سب سچائی کی شاخیں ہیں اور یہ امام غزالی کی بات پر آپ درہ غور کیجئے اللامہ ابن قیم اور امام غزالی رحمہ اللہ نے سچائی کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ سچائی تین طرح کی ہوتی ہے سچائی تین طرح سے ہوتی ہے ایک ہے قول و قرار میں سچائی استواء اللسانِ علیل اقوال کا استواء سنبلتِ علی ساقہ زبان اپنی کہی ہوئی بات پر اس طرح قائم رہے جیسے کسی پودے کا سٹا اس کے تنے پر قائم ہوتا ہے جیسے سٹا بلکل جڑا ہوا ہوتا ہے خواہ جان کی بازی لگ جائے یا مالی بڑا نقصان ہو رہا ہو قول اور دی ہوئی زبان پر سے آدمی نہ پھرے یہ ایک سچائی کی قسم دوسرے اعمال میں سچائی استواء الافعالِ علی الامری والمطابعتِ کا استواء الرأسِ علی الجسد زندگی کے تمام کام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق باقائدگی اور مستقل مزاجی سے ایسے کرتے رہنا جیسے جسم پر سر موجود ہے کہ استواء الرأسِ علی الجسد یعنی جیسے جسم پر سر کی موجودگی انسان کی حیات اور اس کے مکمل وجود کو ظاہر کرتی ہے اس طرح بلکل ہو بہو اسی طرح اس کا عمل پر قائم رہنا اس کے ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے اور تیسرا سچائی کی تیسری قسم میں ہم ام غزالی فرماتے ہیں حال اور احوال میں سچائی ہے استواء اعمال القلب والجوارح علی الاخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقہ حال اور احوال میں سچائی یہ ہے کہ دل کے اعمال اور اعزا سے کیے جانے والے افعال میں اخلاص ہو تمام تر قوت و طاقت اور مالی وساط کو اخلاص کے ساتھ خرج کیا جائے یعنی تمام کاموں میں اخلاص ہو ریاکاری اور نام و نمود دکھائی نہ دیں بقول امام غزالی رحمہ اللہ قول کی سچائی یہ ہے کہ انسان کی زبان ہر حال میں حق کا اظہار کرنے کی عادی اس کی زبان سے غلط بات نہ نکلے اور نیت کی سچائی یہ ہے کہ انسان کی تمام حرکات اور سکنات میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز پیش نظر نہ ہو یعنی اخلاص ہو اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال اس کے باطن کے آئینہ دار ہو اس کے عقائد اور نظریات اس کے عمل سے ظاہر ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں میں سچا ہوں لیکن میرا عمل اس سے بالکل متزاد ہے اگر وہ مومن ہونے کا قول و قرار اور اعلان و اظہار کرتا ہے تو اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہے دعویٰ ایمان کا ہو اور خدا نخص تک کام منافقین کے ہو رہے ہوں تو یقینی بات ہے یہ دعویٰ اپنی دلیل کے بغیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ابداللہ بن عمر بن العاص اس حدیث کے راوی ہیں فرمایا اربعن من کنن فیہ کان منافقن خالصا چار عادتیں ایسی ہیں کہ جو جس کے اندر موجود ہیں وہ پکا ٹھکا عملی منافق ہیں ایک ہے اعتقادی منافق جو اندر سے کافر ہے باہر سے کلمہ پڑھتا ہے یہ اعتقادی منافق ہے قرآن کریم میں جس قدر منافقین کا رد ہے وہ اعتقادی منافقین کا رد ہے یہ عملی منافق ہے اعتقادی منافق کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے اعتقادی منافقین فی الدرک الاسفل من النار ایسے اعتقادی منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے لیکن یہاں میں عملی منافق کی بات کر رہا ہوں جو بری عادتیں کسی کلمہ گو کے اندر بھی ہو سکتے ہیں فرمایا یہ چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ چاروں ہیں وہ ایک عملی منافق ہے پورا اور جس کے اندر کوئی ایک عادت ہے اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ جب تک اسے وہ چھوڑ نہیں دیتا وہ نفاق کی چادر اوڑے ہوئے ہیں پہلی کیا ہے اِزَا تُمِنَا خَائِنَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں دوسری کیا ہے وَإِزَا حَدَّسَا قَذِبَا جب بات کرے تو جھوٹ بولے امانت میں خیانت صرف مالی معاملات تک محدود نہیں غور کیجئے صرف مالی معاملات تک محدود نہیں بلکہ کسی ادارے کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ڈیوٹی کے اوقات ادارے کے مفادات یہ سب کے سب امانت میں داخل ہیں یہ امانت کے دائرے میں آتے ہیں اسی طرح جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا اسے درست مشورہ دینا یہ امانت ہے نبی کریم علیہ السلام وہ تسلیمات نے ارشاد فرمائے المستشار و مطمئنن صحیح مشورہ دینے والا جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس یہ مشورہ امانت ہے صحیح مشورہ دینا ہوگا یہ قابل اعتماد سمجھا گیا ہے جان بوجھ کر غلط مشورہ دے گا تو خیانت کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما المجالس بالامانہ کسی میٹنگ میں کی گئی بات جس کا ظاہر کرنا افراد یا ادارے کے مفاد میں نہ ہو وہ بھی امانت ہے اس کو ظاہر کرنا یہ خیانت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات نے جیسے جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے ایسے ہی قرآن کریم میں قول اور عمل میں تضاد کو بھی منافقانہ رویہ قرار دیا گیا ہے قول اور عمل میں تضاد اذا جاک المنافقون اے حبیب جواب کے پاس منافقین آتے ہیں قالو نشدو انکل رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی بات میں جھوٹے اس لیے کہ ان کا ان کا قول اور ان کا عمل ان میں تضاد ہے اور سچا مومن قرآن کریم کس کو کہتا ہے یہ آیت تو ایسی ہے کہ اسے ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ ایمانوارِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ حقیقے سچے مومن کون ہیں الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر اپنے ایمان میں شک کو جگہ نہیں دیتے شک کبھی بھی ان کے ایمان میں جگہ نہیں پاتا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ ہے سچے خود اللہ قرآن کریم میں فرمارے ہیں اور میرے بزرگو اور دوستو ہم شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شہید کا لفظی معنی یہ شاہد سے ہے گواہ سے ہے شہادت سے ہے شہادت کے معنی ہے گواہی اور شہید کو شہید اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کی سچائی پر اپنی جان کی قربانی دے کر گواہی دے رہا ہو اللہ تعالیٰ نے سچائی کی ضد یعنی جھوٹ اس سے مچنے کا ہمیں بار بار حکم دیا بطوں کی پوجہ سے بچو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ ایسا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوا چار بڑی بڑی برائیاں اس کے اندر موجود تھی جوری بدکاری شراب نوشی اور جھوٹ نے کہا حضور میں یہ یہ جرائم کرتا ہوں میں کون سا جرم چھوڑوں آپ نے فرمایا چھوٹ چھوڑ دو آپ نے فرمایا چھوٹ چھوڑ دو حاضر ہوا دربار میں اگلے روز حاضر ہوا اور کہنے لگا ما احسنا ما فعلتا لما منعتني عن الكذب ان صدد ابواب المعاسی علیہ وطبت عن ان الکل اے پیارے آپ نے کیسا کیسا کیسی عادت چھوڑنے سے مجھے بنا کیا چھوٹ چھوڑنے سے آپ نے بنا کیا ساری کی ساری غلط عادتیں مجھ سے چھوٹ گئی اس لیے کہ اگر میں کرتا اور آپ پوچھتے تو جھوٹ بولتا تو یقینا آپ کے ساتھ کی اگر وعدہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے سارے عیب مجھ سے چھوٹ گئے اس لیے حضور نے فرمایا ایہکم والکذب فینل کذب ایہ دیر الفجور دیکھو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی راہوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اور معمولی باتوں تک میں جھوٹ سے گریز کا حکم دیا عرض عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میں اپنی والدہ کے پاس موجود تھا تو مجھے والدہ نے کہا ہاں تعال اعطیقا ادھر آو میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں بچوں کو ہم کہتے ہیں نا ادھر آو ادھر آو میں تمہیں کچھ چیز دینی ہے وہ بچارے اسی لالے میں آ جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے آپ نے فرمایا ما اردتی انتو عطیہو تو انہیں اسے کچھ چیز دینے کا کیا ارادہ رکھتی تھی قالت اعطیہ دمرن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے ایک خجور دینا چاہتی تھی فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو اسے کچھ بھی نہ دینے کا رکھتی ہوتی ارادہ تو یہ کہنا تیرے لئے جھوٹ میں شمار ہو جاتا اور کتنی احتیاط ہے جس کی تعلیم ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے نبی کریم علیہ السلام دوت تسلیمات سے ایک موقع پر پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نعم ہاں ہو سکتا ہے سارے دلیر نہیں ہوتے کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے بچوں کی فکر میں وہ اس طرح سے فیاضی سے نہ خرچ کر رہا ہو پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ملہ جیون ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں طلبہ پڑھتے تھے ان کے پاس ایک دن ساروں نے اہد کر لیا اپنا پروگرام بنا لیا کہ آج چھوٹی کریں گے آئے ہی نہیں پڑھنے کے لیے اگلے دن جب آئے تو طلبہ نے کہا حضرت ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کی درف آنے کے لیے جو پل ہے نہر پر وہ پل چوری ہو گیا تھا اللہ اکبر تو ملہ جیون نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا تو لوگوں نے کہا حضرت پل بھی کبھی چوری ہوا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا پل کی چوری مان سکتا ہوں لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ ایک مسلمان کا بچہ جھوٹ بولے گا یہ کیسے ہو سکتا امام زہری رحمہ اللہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَاللَّهِ لَوْنَادَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَائِ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْكَدِرِ مَا قَدِرْتُو خدا کی قسم اگر آسمان کی طرف سے یہ آواز ملند ہو کہ اللہ تعالی نے جھوٹ کو حلال کر دیا ہے تو پھر بھی میں جھوٹ کو حلال نہیں سمجھو گا اس لیے کہ میں یہ سمجھو گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطانی فریب ہے قاضی ابو یوسف قاضی یوسف رحمہ اللہ جو بادشاہ سکندر لودی کے استاذ تھے اور شیخ تھے مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس چند مسلمان آئے غیر مسلموں کے مظالم کا ذکر کیا اور کہا کہ کاشت کی جن زمینوں پر ہماری گزر بسر ہوتی تھی وہ ظالم وہ زمینے بھی باندھ کر اٹھا کے لے گئے ہیں آپ سفارش کر دیں آپ نے بادشاہ کے نام خط لکھ دیا بادشاہ نے مظلوموں کی مدد کا حکم اپنے ماتحتوں کو جاری کیا اور حضرت کو خط لکھا کہ حضرت زمین بھی کوئی اٹھا کر لے جا سکتا ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے لئے یہ یقین کر لینا تو آسان ہے کہ زمین بھی باندھ کر لے جائی جا سکتی ہے لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یعنی مسلمان کا جھوٹ کی جھوٹ کا کلمہ کہنا یہ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہندوستان میں مولانا مظفر حسین کاندلوی ایک بزرگ گزرے ہیں ایک مقام تھا جہاں مسلمان چاہ رہے تھے کہ یہاں مسجد بنائیں اور ہندو چاہ رہے تھے کہ یہاں ان کی عبادتگاہ بنیں مقدمہ عدالت میں چلا گیا جگہ واقعہ تن ہندو کی تھی جب جھگڑا مقدمہ عدالت میں گیا انگریج جج تھے تو ہندووں نے کہا کہ جناب ہماری ایک درخواست ہے کہ اس زمین کے بارے میں آپ گواہی لیں مولانا مظفر حسین کاندلویس ان کے پاس ہر کارہ گیا کہ جناب آئیے تشریف لائیں اور آپ آ کے گواہی دیں عدالت آپ نے آپ کو بلایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو انگریج جج کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے میں نہیں جاتا عدالت میں گواہی دینے کے لئے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا یہ انہوں نے ہمارے مسلمانوں کی حکومت چھینی ہے تو جج کو بڑا سیانہ آدمی تھا اس نے کہا ان سے کہیں کہ عدالت میں آ جائیں اور میری طرف پشت کر کے گواہی دے دیں کہ میرا جرہ نہ دیکھیں میری طرف پشت کر کے گواہی دے دیں مولانا مظفر حسین آئے عدالت میں آئے اور جج نے پوچھا کہ بتائیں جی یہ زمین کس کی ہے مسلمانوں کی ہے یا ہندو کی ہے تو انہوں نے کہا میری علم کے مطابق ہندو کی ہے تو جج نے فیصلہ لکھا کہ اس مسلمان میں اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جید گیا ہے اس لیے کہ بات حق کی جو درستی وہ صحیح کہی گئی تو میرے بزرگو اور دوستو جھوٹی گواہی دینا بدترین گناہ ہے نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات تقیہ لگا کے آرام فرما رہے ہیں اور فرماتے میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤ قلنا بلا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے کون سے بڑا گناہ ہے اب نے کہا ہے اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے وَكَانَ مُتَّقِيَن یہ جملے آپ نے تقیہ پر ٹیک لگائے لگائے ارشاد فرمائے فَجَلَسَ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فَقَالَ اور پھر فرمایا اَلَا وَقَوْلُ الزُّورُ خبردار خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی اور یہ جملہ آپ نے اتنی مرتبہ مسلسل دہرائے کہ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَا ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں آپ یہ جملہ کہتے کہتے تھک جائیں گے جھوٹی آج میرے وزرگو اور دوستو جھوٹ کا رواج آج جھوٹ کا راج ہے عدالتوں میں عدالتوں میں وقالہ کو قرآن نے ہدایت دی ہے ججوں کو قرآن نے ہدایت دی ہے یہ ذرا ہدایت سنی ہے جو اللہ نے وقالہ کو قرآن کریم میں دی وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو کرپٹ لوگ ہیں خیانت کرنے والے ہیں معاشرے کے ساتھ خیانت کرنے والے اپنے محکمے کے ساتھ خیانت کرنے والے اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرنے والے خبردار تم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑنا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ قَفُور اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَذِيمًا اللہ تعالی خیانت کرنے والے انکرپشن کرنے والے لوگوں کو بدکاروں کو پسند نہیں کرتا يَسْتَغْفُونَ مِن النَّاسِ یہ لوگوں سے چھپتے پھتے ہیں وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِن اللَّهِ لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ راتوں کو چھپ چھپ کر جو تدبیریں کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپا سکتے اور پھر خاص دور پر کہا کہ دیکھیں کرپشن کرنے والا لَا تَكُلْ لِلْقَائِنِينَ خَسِيمًا خبردار اس کرپ طبقے اور کرپشن کرنے والے لوگوں کا وکیل تم نے نہیں بننا ہے بستغفر اللہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمًا اور اگر ایسا کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے میرے بزرگوں اور دوستو جھوٹ کی کتنی اقسام ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں رائد دیکھ رہے ہیں یہ انعامات کے حوالے سے جھوٹ پھیلا جا رہا ہے آپ کے موبائل فون پر میسیج آیا ہوتا ہے کہ آپ کا جناب بے نظیر پروگرام کے تحت اتنا انعام نکلا ہوا ہے اور فلاں پروگرام میں آپ کے موڈ سائیکل نکلی ہے اور انعام نکلا ہے جھوٹ لطیفوں کی صورت میں جھوٹ بطور تفریح پھیلا جا رہا ہے ہولڈنگ بورڈز پر بڑے بڑے بورڈوں پر بڑا جھوٹ نیچے چھوٹے سے سٹار کے ذریعے سے وضاحت کی کوشش یہ بھی جھوٹ ہے اور جو جھوٹ ایک فرد کے ساتھ بولتا ہے اس کو گناہ ایک فرد کے ساتھ جھوٹ بولنے کا اور جو پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اس کو پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولنے کا گناہ موبائل فون کے پیکجز میں جھوٹ خود موبائل فون کے ذریعے سے جھوٹ عام ہو رہا ہے اس جھوٹ کی آلائش اور گندگی سے بچنے کے لیے ہمیں بہرحال سچ کی طرف پلٹنا ہے اور ہم سچ کو کیسے اپنائیں گے میں اختصار کے ساتھ یہ جاتا ہوں یہ سرغور کیجئے کہ سچ کو ہم کیسے اپنائیں صرف سب سے پہلے اس بات پر یقین کر لیجئے یقین کر لیجئے قرآن کریم کی آیت ہے ما یلفزو من قول زبان سے جو لفظ بھی تم نکالتے ہو الا لدیہ رقیب عطید مگر ایک کڑا نگران اس کو لکھ رہا ہوتا ہے ما یلفزو من قول الا کنا علیکم جب تم جو لفظ تم نکالتے ہو اپنی زبان سے الا لدیہ رقیب عطید ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر رہا ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے انہ ربک لبل مرسات تیرا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٍ جس کی حقیقت کا تو یہ پتا نہیں ہے اس کو نشر کرنے کے لیے پیچھے نہ پڑتا پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم دی جا رہے ہیں اور سچائی کے سمرات جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا تو یہ کہ سچ بولنے سے آدمی کا اپنا زمیر مطمئن رہتا ہے دل کو راحت ملتی ہے حضور نے فرمایا سچائی اتمینان کا ذریعہ ہے جو سچ بولتا ہے وہ ٹینشن میں نہیں رہتا وہ مسلسل ایک پکڑے جانے کی کی جو جو ایک پکڑے جانے کا خوف ہے اس سے بچا رہتا ہے اور سچائی سے اعتماد بحال ہوتا ہے حضور نے فرمایا اور کمائی میں برکت ہوتی ہے اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا البیعان بالخیار مالم یتفرقا بیچنے والا اور خریدنے والا جب تک جدا نہ ہوں ان کو اپنی ڈیل ختم کرنے کا اختیار ہے بیچنے والا اور خریدنے والا جب تک مجلس ختم نہ کریں تب تک اپنی بیعہ کو فسخ کرنے یعنی ڈیل ختم کرنے کا ان کو اختیار ہے لیکن اگلا جملہ ہے فَإِن صَدَقَ اگر ان دونوں نے آپس میں سچ بولا وَبَيَّنَا اور ان دونوں نے بات کو صحیح طور پر واضح کیا ابحام میں نہیں رکھا دوسرے کو سچ بولا اور بات کو صحیح طور پر واضح کیا تو بُورِكَلَهُمَا فِي بَعِهِمَا اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں اپنی برکت شامل کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا دو آدمی پارٹنر ہیں دو آدمی پارٹنر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں بدنیانتی نہیں کرتے چھپ کر دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر بھی نہیں رہتے تو اللہ فرماتے ہیں تیسرا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں تیسرا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں اور اگر دونوں پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ بدنیانتی شروع کر دے تو میں ہٹ جاتا ہوں شیطان وہ جگہ لے لے دینا ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اگر وہ دونوں سچ بولے اور بات کو صحیح طور پر واضح کریں تو ان کے سعودے میں برکت ہوگی یہ خوشخبری کون دے رہا ہے نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات دے رہے ہیں اگر انہوں نے چھپایا وقذبا اور جھوٹ بولا یہ پلات بیچنے والے مالک وہ پلات بیچ رہے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ میں اور جو پلات بیچنے والا ہے اس کو اوہو بڑا مندہ ہے تو اٹھا کروڑ تو ہوتے نہیں وکڑا اور یہ دس لاکھ کا پانچ لاکھ کا جو چھری اور کانٹا لگا دیا ہے وہ ان کا تمہ اگر انہوں نے بات چھپائی وقذبا جھوٹ بولا محقت البرکہ تو ان کی بیسے برکت مٹا دی جائے گی وہ رزق حاصل تو کر لیں گے لیکن اپنے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں اور بہت سی دشواریاں بھی ساتھ لائیں میرے بزرگو اور دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی یہ جنت کی راہ ہے اور جھوٹ جہنم کی راہ ہے فرمایا سچائی کو لازمی اختیار کرو اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے وما یزال الرجلو ایک بندہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طرح فرمایا ایا کنبل کذب جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ فین نز تزبا یہدی الالفجور اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جا رہا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے اور ایک بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کاؤزوں میں وہ چھوٹا لکھ لیے جاتا ہے اور میں ارز کروں کہ سچے دل سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ چاہے اس کی دعا پوری نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں ہی شمار کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود من سعال اللہ الشہادت بصدق جو آدمی سچے دل سے شہادت اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَا تَعَلَى فِرَاشِهِ اگرچہ اپنے بسترے پر اس کو موت آئے اللہ کے ہاں اس کو شہداء میں شمار کیا جائے اور آخر میں میں یہ بات ارز کر دوں اللہ اکبر ہے حضور نے فرمانا ہے کہ سچ مشکلات سے نجات دلاتا ہے حجاج بن یوسف خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ جرح لمبا ہو گیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب بولے نماز دا وقت ہو گیا جی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں معذور نہیں قرار دے گا نماز گھڑی کریں ہوتا ہے نا لوگوں کو مسجد میں آکے بہت بیچینی ہوتی ہے حجاج بن یوسف نے کہا اس کو گرفتار کر لو قوم کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو پاگل ہے تو حجاج نے کہا کہ اگر خود یہ کہہ دے میں پاگل ہوں تو اس کے رہائی کا میں آرڈر کر دوں گا لوگوں نے کہا صرف اتنا سے جملہ کہے تو جان بچ جائے گی تو اس نے کہا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتِ عقل کا انکار نہیں کر سکتا حجاج کو جب پتہ چلا کہ انہیں سچ بولا ہے اس نے اسی بنیاد پر رہا کر دیا آخر میں میں ایک آخر میں میں ایک بات آپ سے حضر کروں اور خدا رہا اس کو ذہنوں میں جگہ دیجئے ایک بزرگ تھے اللہ والے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسمِ عظم ہے اور آپ اسمِ عظم کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کروا لیتے ہیں کیونکہ کہا گیا کہ اسمِ عظم کے ذریعے سے جو دعا مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی تو آپ مہربانی کیجئے مجھے بھی وہ اسمِ عظم بتا دیجئے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو پھر اس کو جس نام سے پکاروگے وہی اسمِ عظم تو سچائی اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور اپنا اپنے آپ کو سچوں کا ساتھی بناو جیسے وہ کردار کے سچے ہیں تمہیں بھی کردار کا سچا ہونا چاہیے جیسے وہ عمل کے سچے ہیں اعتقاد کے سچے ہیں تمہیں بھی عمل کا سچا ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عدا فرمائے واخر داوانا اللہ حمدی اتقوا ہے حمد ہے شکریہ شکریہ شکریہ